اس مووی کی شروعات میں پیٹر ہمیں بتاتا ہے کہ اب اس کی لائپ پوری طریقے سے بدل چکی ہے ساتھی اب وہ اپنی پڑائی پر بھی اچھے طریقے سے دھیان دیتا ہے اور اسی کی کالیج میں ہمیں اس کی کلاس میٹ گوین اسٹیسی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اسی کی طرح ہی ایک ٹیلنٹڈ گرل ہے ساتھی آز پیٹر شام کو میری جین کا شو دیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے جہاں پر سوی کو اس کا پرفومنس کافی زیادہ پسند آتا ہے ساتھی وہاں پر ہیری وی آیا ہوا تھا لیکن وہ پیٹر سے بات نہیں کرتا کیونکہ اس کا فتح ہے کہ پیٹر ہی سپرائیڈر مین ہے جس نے اس کے فادر کی جان لیے تھی اور شو ختم ہونے کے بعد ایم جی پیٹر کے ساتھ گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اوہری اپنی باڈی میں سپر ہیومن سیرم کو انجیک کر لیتا ہے جس سے کہ وہ بھی پاورفول بن جاتا ہے اس کے بعد اب وہ میں پیٹر اور ایم جی کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دونوں ہی ندی کے کنارے آپس میں بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے تبی وہاں پر آسمان سے ایک چھوٹا سا میٹیور گرتا ہے جس میں سے کوئی کالی چپ چپی چیز نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں سیم بی اور جب پیٹر یہاں سے جاتا ہے تو وہ اس کے گاڑی میں چپک جاتا ہے اس کے بعد اب وہ میں ایک چور کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پولیس سے بھاگتے ہوئے جا رہا تھا اور اس کا نام ہوتا ہے فلنٹ مارکو اور وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر پر اپنے بیٹی کو دیکھنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ تمہاری گلتیوں کی ززا مجھے اور میری بیٹی کو مل رہی ہے اور وہ تبھی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے فلنٹ کو وہاں سے بھاگنا پڑ جاتا ہے اس کے بعد اب پیٹر یہاں سے جاتے ہوئے آنٹ میں ایک گھر پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ ایم جی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر آنٹ میں اس کو اپنی اور انکل بین کی اسٹوری بتاتی ہے کہ اس طریقے سے شروعات میں ان دونوں نے ہی ساتھ میں وقت بتایا تھا کیونکہ شروعات میں وقت بتانے سے رستہ اور بھی زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے اسی لئے اب وہ پیٹر کو اپنی رنگ دے دیتی ہے جس کے بعد پھر پیٹر یہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے تب اس پر حملہ کرنے کے لئے ہیری آ جاتا ہے جس کے پاس میں ایک نیا گلائیڈر ہوتا ہے اور وہ پیٹر کو ماننے کے لئے آیا تھا کیونکہ وہ اس سے اپنے ڈیڈ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے اسی لئے وہ گسی میں آ کر یہاں پر پیٹر کو بہتی بری طریقے سے مارتا ہے لیکن پیٹر اس کو ابھی بھی سمجھانے کی اور بتانے کی کوچھش کرتا ہے کہ اس نے اس کے ڈیڈ کو نہیں مارا بلکہ وہ تو پیٹر کو ہی ماننا چاہتے تھے اور غلطی سے خود کو ہی مار بیٹھے لیکن ہیری اس کی ایک بھی بات کو نئی زندہ اور اس پر حملہ کرتے ہی جاتا ہے تو پیٹر یہاں پر اپنی جان کو بچانے کیلئے اس کے ساتھ میں فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اور جب وہ دونہ ہی فائٹ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ہیری یہاں پر کابی بری طریقے سے کریش ہو جاتا ہے جسی کہ وہ بیہوش ہو جاتا ہے اور پیٹر اس کو بچانے کیلئے ہوسپیٹر میں لے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹرز اس کو ہوس میں لانے کی کوشش کر رہے تھے اس کے بعد اب ہمیں فلنٹ مارکو کو دکھایا جاتا ہے جو کی پولیس سے بچتے ہوئے ایک رسٹکٹڈ ایڈیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سیلیکون کے اوپر ریسرٹ چل رہی تھی اور وہ غلطی سے اسی پارٹیکل ایکسیلیریٹر کے بیچ میں فش جاتا ہے سائنٹسٹس کو اس بارے میں پتا نہیں چلتا کہ وہاں پر کوئی ہے بھی اور اس ایکسیلیریٹر کے سٹارٹ ہوتے ہی فلنٹ مارکو کی پوری باڈی ریت میں بدل جاتی ہے اور وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد اب سین سیپٹ ہوتا ہے ہوسپیٹل میں جہاں پر ڈاکٹرز پیٹر کو بتاتے ہیں کہ ہیری کی جانتوں بچا لی گئی ہے لیکن حال فلال کی وہ ساری کی ساری چیزیں بھول چکا ہے اور پھر تب ہی یہاں پر میری جین آ جاتی ہے اور ہیری کو پیٹر اور میری دونوں ہی یاد تھے اس کے بعد اب میں فارٹیکل ایکسیلیریٹر کی جگہ کو دکھایا جاتا ہے جس میں سے نکلتا ہے ایک ریتیلہ انسان جو کہ اصل میں ہوتا ہے فرنٹ مارکو اس کے بعد اب میں پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس میں ایم جی آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے نیوچ پیور میں میرے بارے میں کافی کچھ چھپا ہوا ہے کہ شو کے دوران اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں جاتی اور اس کی وجہ سے ایم جی کا کریئر بھی ختم ہو سکتا ہے فیڈر کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسے بھی سپائیڈر مین کے بارے میں کافی کچھ غلط چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے میں کبھی بھی نیگیٹیب چیزوں پر دھیان بھی نہیں دیتا تو ایم جی اس سے کہتی ہے کہ تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کیونکہ یہ چیز میرے کریئر کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہے اور یہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بیلڈنگ پر کام چل رہا تھا جس کی مشین بے کابو ہو کر دوسری بیلڈنگ کو پوڑنے لگ جاتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے گوین سٹیسی ساتھی ہمیں وہاں پر ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈی بروک اور پھر جیسے ہی گوین اس بیلڈنگ سے لٹک کر نیچے گرنے لگ جاتی ہے تب ہی تورنتی وہاں پر انٹری ہوتی ہے اسپائیڈر مین کی جو کہ کافی شاندال طریقے سے سٹنٹ کرتے ہو اس کو بچا ہی لیتا ہے نیچے آنے پر ایڈی بروک اس کی تصویریں کیستا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے میں تمہاری تصویریں گیج ہوگا ناکی پیٹر فارکر کہ وہ ابھی ایک بچہ ہے اور پھر پیٹر یہاں سے چھلا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایڈی بروک سیدھا پہنچ جاتا ہے جی جونہ جیمسن کے پاس میں اور وہ اسے اسپائیڈر مین کی تصویروں کو کھریدنے کو کہتا ہے اور وہ تب ہی وہاں پہ پیٹر فارکر آ جاتا ہے اور وہ جی جونہ جیمسن سے کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ کے ساتھ میں کام کرتے آ رہا ہوں اسی لئے آپ کو میری کھینچی ہوئی تصویریں لینے چاہیے تو وہ جیمسن ان دونوں سے ہی کہتا ہے کہ جو بھی اسپائیڈر مین کی برا کام کرتے ہوئے تصویر کنچ کر لائے گا میں اسی کو نوکری پر رکھ لوں گا جس کے بعد پھر وہ دونوں ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد پھر پیٹر ہیری کو ہسپیٹل سے ریلیز کر آ کے اسے اس کے گھر پر لے جاتا ہے اور پھر اگلے ہی سین میں ہمیں ایم جے کو دکھایا جاتا ہے اور جب وہ اپنے اسٹوڈیو میں پہنچتی ہے تو اس کے جگہ پہ کسی دوسری لڑکی کو رکھ لیا گیا تھا جس سے گھر ایم جے یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اگلے دن اسپائیڈر مین کے لئے ایک سمار ہوئے کا آئی جوئن کیا گیا تھا جہاں پر گوین اسٹی کی ساتھ میں ایڈی براگ بھی ہوتا ہے اور پیٹر ایم جے کی تصویروں کو کھیشنے لگتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کہ تم سیڈ ہو اس کے بعد وہ میں فلنٹ مارکو کو دکھایا جاتا ہے جو کی چوری کرنے کے لئے گاڑی میں گوش جاتا ہے لیکن جب پولیس والے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے ریت میں بدل جاتا ہے اور پھر وہاں سے تورنٹی اڑ بھی جاتا ہے اس کے بعد پیٹر سپائیڈر مین من کے سبھی لوگوں کے بیچ میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ ایک اصلی سپائیڈی کے طرح الٹا لٹک جاتا ہے تو سبھی لوگ گوین اسٹیسی کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اس فائیڈی کو کس کرے اسی لئے وہ اس کا تھوڑا سا ماسک نکال کر اس کو کس بھی کرتی ہے لیکن ایم جی کو ایسا دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا جس کے بعد پھر پیٹر تورنٹی یہاں سے چلا جاتا ہے جہاں سے گزرتا ہوا اس کو سینڈ مین دکھائی دیتا ہے تو پھر پیٹر تورنٹی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فلنٹ مارکو فیسے چوری کر کے بھاگنے والا ہے اس کے بعد پھر ان دونوں کے ہی بیچ میں یہاں پر فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن فیٹر سینڈ مین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا اس کے بعد پھر سینڈ مین یہاں سے ریت میں بدل کر بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اب ہمیں شام کو فیٹر کو دکھایا جاتا ہے اور وہ ایک ہوتیل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایم جی بھی آنے والی ہے فیٹر یہاں کے مینجر سے کہتا ہے کہ جب میں آپ کو اشارہ کروں اب آپ اس رنگ کو سینڈ مین کے گلاس میں ڈال کر بھیج دینا اس کے بعد پھر یہاں پر ایم جی آ جاتی ہے اور وہ دونوں آپ اس میں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن اسی جگہ پھر گوین اسٹیسی بھی موجود تھی اور وہ پیٹر سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس مرمیڈی اور سپیڈ مین کے کس کرنے والی تصویر ہو تو تم اسے کلاس میں لے کر ضرور آنا اور اس بات سے ایم جی کافی زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ پیٹر سے کہتی ہے کہ تم نے کبھی بھی مجھے اس لڑکے کے بارے میں نہیں بتایا اور ساتھی تم نے اسے وہ کس کیوں کرنے دیا جو کہ ہمارا تھا جس کے بعد پھر وہ یہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے اور وہ ویٹر اس شیمپین کو لاکر رکھ دیتے ہیں جس میں سے پیٹر اپنی رنگ کو نکالتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایم جی کو کال کر کے اس سے معافی مانگتا ہے اور ساتھی تبھی اس کو یک اور کال آتی ہے پولس اسٹیشن سے جہاں پھر اس کو بدہ چلتا ہے کہ اس کے انکل بین کو وہ شورنے نہیں بلکہ فلنٹ مارکو نے مارا تھا جس بات کو جن کا پیٹر کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ آج بوسی کے ساتھ میں فائٹ کر رہا تھا اور پھر پیٹر اپنے گھر پر بیٹا ہوا ایسی چچ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کے بعد پھر اس کے پاس میں ایم جی آ جاتی اور بس سے کہتی ہے کہ مجھے آنٹمی نے ساری سچائی بتا دیا اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس آدمی کو مارنے کے لیے جاؤ اور ویسے بھی ہر مسیبت میں میں تمہارے ساتھ میں ہوں تب پیٹر کہتا ہے کہ نہیں آج مجھے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے اس کے بعد پھر پیٹر اپنے سوٹ کو پہنے ہوئے اپنے بیڈ فر لیٹا رہتا ہے اور اس کے من میں فلنٹ مارکو کے لیے کافی زیادہ گصہ بھر چکا تھا فیہ تب ہی ہمیں اس سمبیوٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اصل میں ہوتا ہے وینم اور پیٹر کی باڈی پر پوری طریقے سے کفزہ کر لیتا ہے پھر پیٹر اپنے اسی بلیک سوٹ کے ساتھ میں سٹی میں نکل جاتا ہے جس کی فارورز اس کو سچ میں ایکسٹرا اورنری لیول کی لگتی ہیں اگلے دن اب پیٹر اسی سمبیوٹ کا ایک چھوٹا سا سیمپل لے کر اپنے پروفیسر کے پاس میں پہنچ جاتا ہے جس کے اوپر ریسرچ کر کے پروفیسر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قدرناک پیرا سائٹ ہے یہ ہماری ہی باڈی پر کفزہ کر کے ہماری ہی باڈی کو کھاتے ہیں اسی لیے ہو سکے تو تم اس سے زیادہ دور ہی رہنا جب پیٹر اپنے گھر پر ہوتا ہے تب اس کو ریڈیو سگنل پر یہ پتا چلتا ہے کہ فلنٹ مارک کو کہیں سے چوری کر کے بھاگ رہا ہے اسی لیے اب وہ ترنتی اپنے بلیک سوٹ کو پہن کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور ایڈی جیسے اس کے بلیک سوٹ کی فوٹو نکالنے کی کوشش کرتا ہے پیٹر اس کے کیمرے کو توڑ دیتا ہے اور یہاں سے انڈر ٹلل میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی سینڈ مین کے ساتھ ایک بہت ہی ختمناک فائٹ ہوتی ہے جہاں پر سینڈ مین ہر بار ہی اپنے آپ کو ری جنریٹ کر لیا کرتا تھا تو پیٹر یہاں پر اس کو ہرانے کے لیے سبھی کے سبھی انڈر فائپس کو فوٹ دیتا ہے اور ان سے نکلنے والے پانی کے وجہ سے سینڈ مین پوری طریقے سے گل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹر یہاں سے اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے لیکن اب وینم کی وجہ سے اس کا گصہ پھیلے کے مقابلے کافی زیادہ بڑھ چکا ہے پیٹر آنٹ میں کو یہ خبر دیتا ہے کہ سپائیڈ مین نے فلنٹ مارکو کو مار دیا لیکن آنٹ میں پیٹر سے کہتی ہے کہ سپائیڈ مین کبھی بھی کسی کو نہیں مارتا کیونکہ وہ ایک فرنڈلی نیور ہڈ ہے ویسے بھی اگر انکل وین ہوتی تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان بدلے کی واپنا میں جئے اس کے بعد اب ہمیں ایم جے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کسی ہوتل میں ویٹر اس کی نوکری کرتی ہے اور جب وہاں سے نکلنے پر اس کا من کافی زیادہ اداس تھا تو وہ ہیری کو کول کرتی ہے اور اسی کے گھر پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر وہ دونوں ہی کافی زیادہ مستی کرتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ میں کافی اچھا ٹائم بھی سپینڈ کرتے ہیں تو ہیری ایم جے کو کچھ کفیتائیں سنا رہا تھا تب ہی ایم جے گلتی سے اس کو کس کر لیتی ہے جب اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے یہ گلت کیا تو پر وہ ترنتی یہاں سے چلی بھی جاتی ہے جس بعد سے پھر گصے میں آ کر ہیری کافی زیادہ شراب پیتا ہے اور پھر تب ہی اس کو گوبلن کی آوازیں آنے لگتی ہیں اس کی وجہ سے اب اس کی بھی یادہ سوافیس آ جاتی ہے پیٹر ہی اس فائیڈر مین ہے اور اس نے اس کے فادر کو بھی مارا تھا جب میری جین اپنے گھر پر پہنچتی ہے تو ہیری اس سے گوبلن بن کے کہتا ہے کہ اگر تم پیٹر کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میں تم سے جو کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا اس کے بعد پر ایم جے پیٹر کو کال کرتی اور اس سے کہہ دی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں پیٹر ترنتی اس سے ملنے کے لیے بریج پر آ جاتا ہے جہاں پر ایم جے اس سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ریلیسنسپ کو یہی پر ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی جب پیٹر اس بارے میں ہیری کو بتاتا ہے وہ ہیری اس سے کہتا ہے کہ اس سب کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تو بیشہ شاید تمہیں ابھی اس کے بارے میں پتا نہیں ہوگا کہ وہ ایک ویٹرس کا کام کرتی ہے کیونکہ ایم جے اب تمہیں چھوڑ کر مجھے پسند کرنے لگی ہے جس کے بعد پر ہیری یہاں سے چلا جاتا ہے اور پیٹر کو ریلائز ہوتا ہے کہ ہیری کی یاد داست واپس آ چکی ہے اسی لئے ہیری نے ہی یہ سب کچھ کیا لیکن پیٹر کو اس چیز سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اسی لئے وہ دوبارہ سے اپنے وینم سوٹ کو پہن کر سیدھا ہیری کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایکر تم نے ایم جے کے ساتھ میں کیا کیا لیکن ہیری اس کو وہاں پر اپنے اور ایم جے کے بارے میں باتیں بتا کر اکساتا ہے اس سے کہ ان دونوں کے ہی بیچ میں یہاں پر ایک کافی خطرناک فائٹ ہوتی ہے جہاں پر اب ان دونوں کے ہی فاس میں غصے کی وجہ تھی لیکن پیٹر کے فاس میں وینم کی فاورز ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیوریبلٹی اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے جس سے کہ اب وہ ہیری کو آسانی کے ساتھ میں ہینڈل کر لیتا ہے اور وہ اس کو مارتے ہوئے اس کے لیم میں تک لے جاتا ہے جہاں پر ہیری پیٹر سے کہتا ہے کہ تم نے میرے فادر کو مارا لیکن اس بار اب پیٹر اس کو کوئی بھی صفائی نہیں دیتا بلکہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ تم سے کبھی پیار کرتے ہی نہیں تھے تو پھر ہیری غصے میں آ کر اس کے طرف ایک گوبلن بوم فیکتا ہے لیکن پیٹر اس کو کیچ کر کے اس کو ہیری کے طرف ہی فیک دیتا ہے جو کہ ہیری کے موں کے پاس میں جا کر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد اب پیٹر یہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ ہمیسہ ہی اپنے بلیک سوٹ کو پینے ہوئے رہتا ہے اور پھر تب ہی اس کو یہ خبر سننے کو ملتی ہے سپائیڈر مین نے اپنے بلیک سوٹ کو پینے ہوئے چوری کی اور اس تصویر کو کھیچا ہوتا ہے ایڈی براؤک نے اسی لئے پیٹر سیدھا تورنتی پہنچ جاتا ہے ایڈی کے پاس میں اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تم نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا کیونکہ تم نے فوٹوز کو ایڈٹ کیا ہے اور اس سچائی کی بارے میں جیسے ہی جیمشن کو وضع چلتا ہے ساتھ ہی جیمشن کو مافی نامہ بھی چھاپنا پڑ جاتا ہے اس کے بعد پیٹر کے روفیسر کانرز اس کو کال کر کے بتاتے ہیں کہ تم میرے پاس میں یہ جو سیمپل لے کر آئے تھے وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کیونکہ یہ جس کے پاس بھی رہتا ہے وہ اس کے گزے کو وڑا دیتا ہے اسی لئے تم جتنا ہو سکے اس چیز سے دور ہی رہنا لیکن پیٹر تو اپنے گھمنٹ میں آ کر ان کی کسی بھی واتفل دھیان نہیں دیتا اور پھر وہ اپنی کچھ بلیک سوٹ والی تصویروں کو لے کر ڈیلی بیوگل میں پہنچ جاتا ہے اور جیمشن سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری یہ تصویریں چاہیے تو تمہیں مجھے نوکری پر رکھنا ہوگا دکھنی تنخواہ میں کیونکہ پیٹر ہے پہلے کی طرح سیدھا سادھا لڑکا نہیں رہا اس کے بعد وہ میں سینڈ مین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خود کی باڈی کو دوبارہ سے ری جنریٹ کر لیتا ہے اور پھر اگلے دن پیٹر گوین کے ساتھ مسوٹل میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایم جے ایک ویٹرس کا کام کرتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کر اسی کے سامنے ہی بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی ایم جے گانا گانے والی تھی تو پیٹر سٹیج پر جا کر فیانو کو وجانے لگتا ہے ساتھی وہ یہاں پر ڈانس بھی کرتا ہے اور وہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے ایم جے کو دکھانے کے لیے یہاں تک کہ وہ گوین کے ساتھ میں بھی ڈانس کرتا ہے اور جب گوین کو اس چیچ کر ریلائز ہوتا ہے کہ پیٹر نے اس سب کچھ ایم جے کو دکھانے کے لیے کیا اور وہ ایم جے سے معافی مانگ کر یہاں سے چلی جاتی ہے تو بھی پیٹر کا وہاں پر ایک آدمی کے ساتھ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ایم جے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کو بھی دھکا دے دیتا ہے ایم جے اس سے کہتی کہ تم کون ہو کیونکہ میرا پیٹر کبھی بھی ایسا نہیں تھا تو پیٹر کہتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے ایک چرچ کے اوپر کیونکہ اب وہ کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اسی چرچ میں تبھی ایڈی وی آیا ہوتا ہے اور وہ ایک گوڈ سے پراتنا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پیٹر فارکر کو مارنا چاہتا ہے اور پیٹر اپنی باڈی سے اس وینم سوٹ کو نکالنے لگ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی وہاں پر لگے گئے بڑے گھنٹے سے ٹکراتا ہے تو وہی نہ بھی اتنی ہائی فرکوینسی کے ساؤنڈ کو سن نہیں پاتا اور خودی اس سے الگ ہونے لگتا ہے لیکن اب اس آواج کو سن کر ایڈی بھی اسی طرف جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پیٹر ہی اصلی سپائیڈ مین ہے اور پیٹر کی باڈی سے نکلنے والا سیمبیور سیدھا پہنچ جاتا ہے ایڈی کی باڈی کے اوپر جس کو وہ پوری طریقے سے وجہ اس کر لیتا ہے اور ایڈی کو اپنا نیا ہوسٹ بنا لیتا ہے اس کے بعد اب پیٹر اپنے گھر پر جا کر کدھ کو شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس کے فاز میں وہاں پر آنٹ میں آ جاتی ہیں تو پیٹر ان سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ خود سے زیادہ اپنی وائب کا خیال رکھنا چاہیے لیکن میں ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں اور وہ آنٹ میں کو ان کی رنگ باپس کرنے لگتا ہے لیکن آنٹ میں اس سے کہتی ہیں کہ تم تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے میں جانتی ہوں کہ تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو اور اپنے اوپر آنے والے ہر مسیوت کا بھی حل ڈون لیتے ہو اسی لئے مجھے تمہارے اوپر پورا پورا بھروسہ ہے اس کے بعد اب فلنٹ وینم کو پکڑ لیتا ہے سپائیڈر مین سمجھ کر اور ایڈی فلنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ضرورت ہے سپائیڈر مین کو ہرانے کے لیے کہ سپائیڈر مین ہم دونوں کا ہی دشمن ہے اور ایڈی جیسے ہی اپنے ہوتل سے وہاں نکلتی ہے تو ایڈی اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور وہ پورے شہر کے سامنے سپائیڈر مین کو چنوٹی دیتا ہے کہ اگر اس میں ہمت ہے تو وہ اس لڑکی کو ہم سے بچا کے دکھائے پیٹر کو جیسے ہی یہ بات پتا چلتی ہے وہ دورنت ہی اپنے ریال سوٹ کو پہن کر ہیڈی کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لیکن ہیڈی اس سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کے لائک نہیں ہو کیونکہ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا جس کے بعد پھر پیٹر یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہیڈی کا بٹلر اس کو بتاتا ہے کہ تم ابھی پوری سچا ہی نہیں جانتے کیونکہ تمہارے فادر کی موت کے دن میں نے ان کے گھاہو ساف کرے تھے اور وہ خود اپنے ہی گلائیڈر کی وجہ سے مارے گئے تھے اسی لئے تمہیں پیٹر کا ساتھ دینا چاہیے اس کے بعد پیٹر سوئنگ کرتے ہوئے ایم جی کے پاس میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو یہ اس کو بچا ہی لے گا لیکن پھر تبھی پیٹر کی پیچھے سے وہاں پر ایڈی آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنے جال میں فسا کر اس سے کہتا ہے جس طریقے سے تم نے مجھے سبی کے سامنے زلیل کیا تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی اسی طریقے سے آج میں تم نے ختم کر دوں گا ساتھی میں تمہارے پیار کو بھی آج تمہارے یاکوں کے سامنے ہی مار دوں گا جس کے بعد پھر نیچے گرتے ہوئے ان دونوں کی بچ میں کافی قدرناک فائٹ بھی ہوتی ہے لیکن ایڈی پیٹر کی دونوں ہاتھوں کو جال میں فسا دیتا ہے جس سے کہ پھر پیٹر سیدھا نیچے گل جاتا ہے جس کے بعد پھر ریت میں سے اسیمبل ہوتا ہوا میں سینڈ میں نظر آتا ہے اور پیٹر جیسے ہی دوبارہ سے اوپر کے طرف جانے کی کوشش کرتا ہے وینم اس کو نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد پھر وہ اس کے گلدن کو جکڑ لیتا ہے لیکن سینڈ میں اس کو آسانی کے ساتھ میں ختم کر سکے اور سینڈ میں اپنے پوری فورس کے ساتھ میں پیٹر کے اوپر حملے کرنے لگ جاتا ہے اور یہ نظارہ دیکھ کر سبی کو لگ رہا تھا کہ آج سپائیڈر مین زندہ نہیں بچ پائے گا جس کے بعد پھر تب ہی یہاں پر ہیری آ جاتا ہے جو کی سینڈ میں کے کان میں بوم پورٹ دیتا ہے اس کے بعد پھر پیٹر اور ہیری دونوں ہی ساتھ میں مل کر فائٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر وہ دونے ہی ایم جے کو بچانے کے لیے سینڈ میں اور وینم سے بستے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے ایم جے کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گرنے لگتی ہے تو وہ پیٹر اپنے ویب اور ہیری کے گلائیڈر کے مدد سے اس کی جان بچا لیتا ہے لیکن تب ہی سینڈ میں پیٹر کو ایک بہتی دگڑا پنچ ہٹ کر دیتا ہے جس کے بعد پھر ہیری سینڈ میں کے اوپر بومز کو گرا کر اس کو یہ کی بار میں وہیں پر ختم کر دیتا ہے جس کے بعد پھر وینم چالاکی کے ساتھ میں پیٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو بہتی بری طریقے سے مارتا ہے پیٹر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سیٹ کو اتال دینا چاہیے کیونکہ یہ بہتی زیادہ قطرناک ہے لیکن ایڈی اس کی ایک نہیں سنتا اور وہ اس کو جان سے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی یہاں پر آ جاتا ہے ہیری لیکن وینم اس کے گلائیڈر کو چھین کر اس سے پیٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پیٹر کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ جاتا ہے ہیری جس سے کہ پیٹر کے بطلے اس کی جان چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر پیٹر کت کو چھوڑا کر وہاں پر وائپس کے مدد سے ہائی فرکوینسی کا ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے اور وینم کو اسی کے اندر قید کر دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ بار بار وائپس کو ٹکرا کر اس وینم سے ایڈی کو باہر نکال لیتا ہے اس کے بعد پھر میں وینم کا بہت ہی وصال کا اے روپ دکھایا جاتا ہے تو پیٹر اس کے اندر ایک گوبلن وارم کو فیک دیتا ہے لیکن ایڈی بھی وینم کے ساتھ میں وہیں پر مارا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پیٹر کے پاس میں فلنٹ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا تھا پھر پیٹر کہتا ہے کہ تم میرے انکل کو زندہ چھوڑ سکتے تھے اس کے بعد پھر فلنٹ اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت اسے پیسو کی کافی زیادہ ضرورت تھی اسی لئے اس نے انکل وین سے ان کی گاڑی مانگی انکل وین نے اسے صرف اتنا کہا کہ تم اس گن کو نیچے کر لو لیکن تب ہی وہاں پر فلنٹ کا ساتھی آ گیا تھا گلتی سے فلنٹ کی گولی چل جاتی ہے جس سے کہ انکل وین کے وہیں پر موت ہو جاتی ہے فلنٹ کہتا ہے کہ لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت میری مدد کرنا چاہتے تھے اور ویسے میں تو تم سے معافی کی امید بھی نہیں کر سکتا اب میری زندگی کیبل اور کیبل میری بیٹی ہے پھر پیٹر اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی کئی ساری گلتیاں کی ہیں اسی لئے میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس کے بعد پھر پیٹر ہیری کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا لیکن ہیری اس سے کہتا ہے تمہیں اس چیچ کے لئے خود کو دوست نہیں دینا چاہیے اور پھر اسی وقت ہیری کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے لے دن اب ہیری کا فینرل کیا جاتا ہے اور پیٹر سبھی کو بتاتا ہے چاہے کیسے بھی سیچویشن کیوں نہ ہو لیکن ڈیسیزن لینا ہمارے یہاں دو میں ہوتا ہے اور یہ بات مجھے میری دوست ہیری نے سکھائی ہے اس کے بعد اب ایم جی فائنلی اسٹیج پر کھڑے ہو کر گانا گاتی ہے جو کی سبھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی آتا ہے اور اب وہ دونوں ہی ایک دوسری سے پیار کرتے ہوئے ہمیں سا ساتھ میں رہنے والے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی بھی یہی پر کھٹ موجاتی ہے